اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے آج میں نے سوچا میں پاکستان کے سب سے مظلوم معصوم آدمی جو آج کل صرف گھر کے کام کاج کر رہے اور اپنے بچے سمال رہے اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناتی ہوں تاکہ لوگ شویب جوویریہ کا جھوٹ اور مکاری اچھے سے پیچان سکیں بہت سارے لوگ اس آدمی کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنے بچے سمال رہے ہیں کیسے گھر کا کام کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب ایک جھوٹ دھوکہ مکاری ہے ڈرامے وازی ہے صرف سبسکرائبرز اور ویوز لینے کے لیے اپنے کانٹینٹ کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ڈرامہ ہو رہے ہیں کہ کس طرح ایک باپ اپنا گھر سمال لیں نکلے ہیں اپنے بچے سمال لیں اکیلے نکلے ہیں تو چلیں اس جھوٹے کپل کے بارے میں شروع سے بات کریں تو انہوں نے ایک ویڈیو میں شویف جاویریہ نے اپنی کہانی بتائی کہ کتنی مظلوم یہ آدمی تھا مجبوری میں اسے دو دو شادیاں کرنی پڑی جس بھی حالات میں تمہیں دو شادی کرنی پڑی اگر تم نے خود کری ہے تو تم کسی اور انسان کو دو شادیوں پہ کیوں برا بھلا بول رہے تھے بیٹھ کے چاہے وہ آدمی صحیح ہو غلط ہو وہ بھی اپنی جگہ پورا غلط ہے میں ستارہ یسینہ اس کے شوہر کے بات کر رہی ہوں وہ لوگ بھی کوئی دودھ میں دھلے نہیں لیکن تم انہیں کیوں بول رہے تھے ان آدمی نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو سچا بتانے کے لیے کہ میں نے تو مجبوری میں وہ مر رہی تھی تو میں نے شادی کر لی اگر مرنے پہ لوگ شادی کریں اور یہ شرافت ہے آدمی کی تو ایک کام کریں تمام عورتیں سلمان خان شارو خان فواد خان ان لوگ کے سامنے جا کے مرنے کی ایکٹنگ کر لیں کہ ہم مر جائیں گے ہم سے شادی کرو تو وہ کس کس سے شادی کریں گے مطلب کسی سے شادی کرنے کا یہ ریزن ہے کہ وہ عورت مر جاتی ہے اگر میں شادی نہ کرتا تو میں نے پہلی کر لی دوسری میرے گھر والوں نے زبدستی کرا دی نہ تم کماتے ہو نہ تم نوکری کرتے ہو نہ تم کچھ سمال پاتے ہو نہ تم اپنی بیویوں کو سمال سکتے ہو تو ایسے آدمی کو کیا دو شادیاں کرنا چاہیے تھی لیکن یہ شوک سے کر کے بیٹھ گئے اور کافی عرصے تک یہ اپنی دو شادیاں دو بیوی دو بیویوں میں لڑائی ہو گئی یہ ہو گئی وہ ہو گئی اس طرح اپنا کانٹینٹ چلانے کی کوشش کر رہا تھا دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں ان کے گھر کے حالات کی آج کل بڑی ویڈیو بن رہی ہے کہ یہ اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو بھائی تم یہ دس سالوں میں کیوں تم نے نہیں کی یہ کام تمہارے بچے آٹھ دس سال کے اچھے خاصے بڑے ہیں تو تم نے اتنے سالوں سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے جیسے یوٹیوب چلا یوٹیوب چینل بنا تو تمہیں ہوش آگے آج گھر کی صفائی کرتے ہیں تم یہی کام دس سال سے کر لیتے ہیں اپنے گھر میں نوکری تو تم کرتے نہیں تھے کیونکہ تمہیں پبلک کو آگے ڈراما کرنا تھا کہ میں کتنا اچھا باپ ہوں میں اکیلے سمال رہا ہوں میں اکیلے کر رہا ہوں پھر بات یہ آتی ہے کہ کون سے بچے ہوں گے جو اپنی ماں کے بغیر رہ رہے ہیں چاہے بچہ دو سال کا ہو دس سال کا ہو بارہ سال کا ہو وہ ایک بھی دن اپنی ماں کے بغیر اتنا خوشی خوشی نہیں رہ سکتا یہی بات پروف کرتی ہے کہ جویریہ بھی اسی گھر میں وہیں پہ رہ رہی ہے اور اس کی پہلی بیوی کا مجھے نہیں پتا کہ وہ سج بھی ہے یا ڈراما ہے یا دھوکہ ہے کیونکہ بظاہر تو اس آدمی کی صرف ایک ہی بیوی لگتی ہے اور لگتا ہے کہ ویوز اور ڈرامے بازی کے لئے یہ لوگ یہ تمام ناٹک کر رہے ہیں تو وہ عورت بھی وہیں پہ اسی لئے بچے اتنی خوشی خوشی رہ رہے ہیں سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سکول جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جویریہ کی پریگننسی کی وجہ سے اسے ریس دے نا تو وہ آرام کر رہی ہو وہ آن کیمرہ آنی رہی ہو اور پیچھے سے یہ آدمی تمام تر ڈرامے بازی کر کے ویوز اور سبسکرائب بٹونڈنے کے لئے یہ تمام چیزیں کر رہا ہوں ہم ان چیزوں کو ہرگز سپورٹ نہیں کر سکتے ورنہ یوٹیوب پہ آکے ہر کوئی اپنے گھر کا گند پھیلاتا رہے گا اور ایسی لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کر کر کے ان کو بے وکوف بناتا رہے گا یہ چیز کانٹینٹ ہے تو اس طرح کا کانٹینٹ پاکستان کا ہر شہری کر سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ ان لوگ کے جھوٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ